بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلل اقدتا من لسانی یفقه قولی احمدک اللہم یا مجیبک اللسائل والصلاة والسلام على من هو افضل الوسائل وعلى آله واصحابه زب الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ فی خلق السماوات والارد واختلاف اللیل والنہار لآیات لئولی الالباب صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ مولای صلی اللہ وسلم دائماً نبدا على حبیبکہ خیر الخلق کلہی میں منزہن عن شریک فی محاسنی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسمی یا اکرم الخلق مالی من الوز بھی سواکہ عند حلول الحادث العممی رب صلی و سلم دائماً نبدا على حبیبکہ خیر الخلق کلہی میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و صنا اور حضور پرنور شافع یمر نشور دستگیر جہان غم گسار زمام سید سرورام حامی بے قسم قائد الانبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سرات مستقیم میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فهم عطا فرمائے قرآن و سنت میں تفکر و تدبر کے ساتھ خالق کائنات جل جلاله ہمیں حقیقی منزل تک رسائی کی توفیق عطا فرمائے عطا فرمائے عطا فرمائے اور ایک ایسی ریاضت ہے جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا تفکر انسانی روح کی بندگی ہے انسانی شعور کا یہ مجاہدہ ہے اور ایک انسان کی عقل اور اس کی سمجھ کے لئے رب ذوالجلال کی طرف سے یہ عطا کردہ ایک توفہ ہے جیسے انسان اپنے ظاہری خوراک سے محضوظ ہوتا ہے اور اس کو لذیذ محسوس کرتا ہے تفکر انسان کی فکری غزہ ہے جس کی وجہ سے اس کی روح میں بالیدگی آتی ہے شعور میں اجالے آتے ہیں علم معرفت کی دنیا میں انقلاب آتا ہے لہذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو فکری طور پر وسطیں حاصل ہو تو قرآن مجید اس کے لئے کافی ہے اور قرآن مجید کی آیات کے اندر تدبر انسان کو ایک ایسے جہان میں داخل کرتا ہے جس میں ہر طرف اس کو پر نور لمحات میسر آتے ہیں اور دین اور دنیا کا سرور ملسر آتا ہے خالق کائنات جلل جلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا مثال کتاب احمد بین الکتب کا ویائن فی لابن کل ما مخدت اخرج الزبد ہے میرے کلیم جو کتاب میں اپنے محبوب علیہ السلام کو دوں گا اس کتاب کی مثال ایک برطن جیسی ہے وہ برطن جو دود سے بھرا ہوا ہو ایسا دود کہ اسے جو بھی بلوئے وہی مکھن نکال لے کبھی وہ دود لسی نہیں بنے گا کہ اس کے اندر سے غزائیت ختم ہو جائے اور پیچھے وہ محض ایک لسی کی شکل اختیار کر جائے تو قرآن مجید کے نزول سے قبل خالق کائنات جللہ جلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا جو تعارف کروایا تھا آج صدیوں کے گزر جانے کے باوجود قرآن مجید کی حیثیت اس تعارف کو سچا ثابت کر رہی ہے کہ قرآن مجید ایسا دودھ ہے جس سے ہر کسی کو مکھن ملتا ہے یعنی یہ نہیں تھا کہ جس ماحول میں قرآن مجید اترا صحابہ کرام الرحمن ردوان اس کے بعد طبع تابین کو ملا ہے پھر جس وقت تفسیر کی تدوین کا دور چلا ہے تو اس سے پھر آگے صرف یہ ہے کہ پہلے حضرات کی جو روشنی تھی اس کی اقتدا کی گئی ہے اور آگے پھر بیسیوں جلدوں کے اندر اس کی تفاصیر لکھی گئی اور چلتے چلتے آج ہمارے تک یہ بات پہنچی ہے آج بھی جو شخص پوری طرح متوجہ ہوتا ہے اور قرآن مجید سے کچھ لینا چاہتا ہے تو قرآن مجید اسے محروم نہیں کرتا آج بھی وہی تابندگی اور رکشندگی قرآن مجید میں موجود ہے آج بھی وہی غزائیت موجود ہے آج بھی قرآن مجید کے کہ وہ جو اسلاف ہیں ان سے سرکشی نہ کریں جو پہلے مکھن حاصل کرنے والے ہیں ان کے طریقوں کو سامنے رکھیں اور جنہوں نے پہلے اس قرآن مجید سے فائدہ حاصل کیا ہے ان کے فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے مزید فائدہ حاصل کرنا چاہیں اس بنیاد پر آج بھی جو اس امت کے اس طویل علمی سفر میں انہی عظیم عذرات کی آراء کے زیر سایہ قرآن مجید کی طرف بڑھتا ہے تو قرآن مجید برحان رشید اسے آج بھی اپنی طرف سے وہی غزائیت اتا فرماتا ہے چونکہ اس سلسلہ میں ایک ربط ہے ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا ہر فکر نہیں تائر فردوس کی سیاد وہ فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد فکر بڑی اچھی چیز ہے مگر فکر جس وقت تک پابند رہے اس کے ارد گرد احتیاط کے دائرے ہوں تو پھر اس سے نور ابرتا ہے اور اگر فکر بے لگام ہو جائے اور غیر مقلدانہ سوچ بن جائے تو پھر اس سے آگے وہ بات بھی سامنے آتی ہے جس وقت ابلیس بھی روشن خیال بن کے کہتا تھا اے اللہ اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا تو آگ مٹی سے افضل ہے تو وہ بھی ایک فکر ہی تھی مگر وہ ابلیس کی اجاد فکر جو ہے اس سے فتنہ ہوا فساد برپا ہوا اور خسارے ہوئے لیکن جو فکر خالق کائنات جلہ جلال ہو کی نور کی شکل میں ابرتی ہے جس پر قرآن و سنت کی تعلیمات کے پیرے ہوتے ہیں اور سب سے پہلے جنہوں نے قرآن پڑا اور جو پہلی امت گزر چکی ہے ان کی مقدس آراء کے سہارے سے جو بندہ آگے بڑھتا ہے یقینا آج بھی اسے قرآن مجیز سے ایسی غزائیت ملتی ہے جس کو لفظوں میں کوئی بیان نہیں کر سکتا آج کا جو موضوع ہے اس میں ایک لفظ تفکر قرآن اور تفکر کائنات کائنات میں تفکر یہ قرآن مجید ہمیں تفکر کا انداز کیسا سکھاتا ہے اور اس سے ہمیں کیا کچھ حاصل ہوتا ہے اس راستے پہلے تفکر کو سمجھنا ضروری ہے کہ تفکر کیا چیز ہے تفکر کا لغوی معنی اور اس کی تعریف میر سیر شریف سند جرجانی رحمہ اللہ تعالی نے اس طرح کی ہے تصرف القلب فی معنی الاشیاء لعدراق المطلوب مطلوب کو حاصل کرنے کے لئے اپنے دل کو اشیاء کے معنی کی اندر اپنے دل کو متوجہ کرنا اس کو تفکر کہا جاتا ہے کسی مقصد کے حصول کے لئے اشیاء کے جو معنی ہیں ان کے اندر اپنی سوچ کو لگانا اپنے خیال کو متوجہ کرنا اس کو تفکر کہا جاتا ہے امام غزالی رحمت اللہ نے احیال علوم کے اندر اس کو وضاحت سے بیان کرتے ہوئے اس تفکر اور اس کی افادیت کو بڑا اچھے طریقے سے اجاگر کیا تو فرمانے لگے جلد نمبر چار صفحہ نمبر چار سو تئیس پر لا يخفہ ان الفکر ہوا مفتاح الانوار کہتے ہیں کہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں جا بجا تفکر کا حکم دیا تدبر کا حکم دیا کائنات میں غور کرنے کا زمین میں آسماء میں ستاروں میں بہاروں میں لالہ زاروں میں ریک زاروں میں کہ تم تدبر کرو غور کرو آخر اس رب نے جو ہمیں نماز کا حکم دیا روزے کا حکم دیا اس کے ساتھ ساتھ یہ کائنات کو دیکھنے کا حکم کیوں دیا اور اس میں غور کرنے کے لئے دعوت کیوں دی اس فکر سے اور تفکر سے ہمیں کیا ملتا ہے تو امام غزال رحمت اللہ کہنے لگے لا یخفہ ان الفکر ہوا مفتاح الانوار کہ فکر جو ہے یہ انوار کی چابی ہے جس بندے کو روشنی درکار ہو اسے یہ تفکر کرنا چاہیے تو انوار کے حصول کی چابی کو تفکر کہا جاتا ہے جو انسان بصیرت چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ بصیرت افروز بن جائے اس کی باتیں بصیرت افروز ہوں حکمت لبریز ہوں تو اس کو پھر تفکر کی طرف آنا چاہیے وَهُوَ شَبْكَةُ الْعُلُوم امام غزالی کہتے ہیں علوم کو جو بندہ حاصل کرنا چاہے چیزوں کا شکار کیا جاتا ہے اس طرح اگر علوم کا کوئی بندہ شکار کرنا چاہتا ہے مطلب یہ علوم کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان کو اکٹھا کرنے والا جو جال ہے جو نیٹ ہے اس کو تفکر کہا جاتا ہے یہ بکھرے ہوئے علوم جو قابو میں نہیں آتے اور تفکر جس وقت انسان کو یہ صلاحیت حاصل ہوتی ہے تو اس تفکر کی بدول انسان کے لئے وہ سارے علوم اکٹھ ہو جاتے ہیں یہ معارف کے شکار کرنے کا عالی یعنی حصول معارف کا یہ ذریعہ ہے لہذا تفکر انسان کی روح کی غزہ ہے اور جس انداز میں رب زلجلال نے ہمیں دعوت دی ہے قرآن مجید میں ابھی میں وہ تورک بیان کرتا ہوں جس سے پتا چلے گا کہ خالق کائنات جللہ جلال ہوں کو ہماری یہ فکری ریاضت کتنی پسند ہے ایک یہ ہے کہ ہم اپنا بدن بندگی میں تھکاتے ہیں کہ ہم کریں رکوع کریں کہ جہاں بھی ہیں اپنی سوچ کو رب زلجلال کی قدرت میں لگائے رکھیں اور مناظر کائنات کے اندر غور کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ جس کائنات کا حسن اتنا ہے اس کے خالق کا حسن کیا ہوگا جس کائنات کے نظاروں کے اندر اتنی چاشنی ہے اس کائنات کے خالق کی اندر کس قدر رب زلجلال نے اپنی ذات میں وہ انوار رکھے ہیں جو بندے کو نوازنے کے لئے کافی ہیں اس بنیاد پر ابتدائی طور پر اس گفتگو کی اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تفکر کام کس کا ہے تفکر منصب کس کا ہے تفکر کی دعوت کس کو ہے تفکر شان کس کی ہے تو خالق کائنات جلل جلال قرآن مجید برحان رشید میں فرماتا ہے وَفِ الْأَرْدِ آیَاتُ لِّلْمُقِنِينَ زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لئے ایک آیات ہے جو قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں اور ایک آیات جو زمین میں بکھری ہوئی ہیں تو خالق کائنات فرماتا ہے وَفِ الْأَرْدِ آیَاتُ لِّلْمُقِنِينَ زمین کے اندر یقین والوں کے لئے نشانیاں تو پتہ چلا ہر بندہ ان آیات کو نہیں پڑھ سکتا یہ خوراک ہے یقین والوں کے لئے زمین کے اندر آیات ہیں اور وہ یقین والوں کے لئے ہیں پھر خالق کائنات جلل جلال ہون فرمائن فی خلق السماوات وَالْأَرْدِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالْنَهَار لَآیَاتِ لِأُلِ الْأَلْبَابِ کہ زمین و آسماء کو جو ہم نے پیدا کیا اس میں بھی نشانیاں ہیں اور رات اور دن کا جو اختلاف ہے اختلاف کا مطلب آگے پیچھے آنا جانا کہ دن ہے جیسے خالق کائنات جلل جلال ہون سم مُن بُق مُن عُمْج فَهُم لَا جَرْجِعُون کہا کفار کو جو بہت کٹر مشرق تھے ان کو کہہ دیا گونگے ہیں بہرے ہیں اندے ہیں حالانکہ ان کے کان بھی سلامت تھے آنکھیں بھی سلامت زبان بھی سلامت اس کے باوجود وہ گونگے اندے بہرے قرار پائے تو مطلب کیا تھا کہ جو ان کو آزاد دیئے گئے جس کام کیلئے دیئے گئے وہ کام انہوں نے نہیں کیا تو جب وہ کام آزاد نہ کریں تو بے فائدہ ہوتے ہیں محتل ہوتے ہیں لہذا ان کے یہ آزاد گویا کے نہیں ہیں ایسے ہی انسان کو رب زلجلال نے عقل کی دولت سے جو نوازہ ہے تو تدبر کے لئے اور تفکر کے لئے اگر کوئی شخص اپنی عقل کو اپنی سوچ کو اور اپنے ان آلات کو جو ذہن کے اندر انسان میں پانچ قوتیں موجود ہیں اگر وہ اس تدبر کی طرف ان کو نہیں لگاتا تو پھر رب زلجلال فرماتا ہے اس نے عقل کا حق ادا نہیں کیا جس کام کے لئے میں نے عقل دی تھی اس میں اس نے استعمال نہیں کی لہذا اس کو عقل والا نہیں کہا جائے گا اس کو بے وکوف کہا جائے گا اس کو بے سمجھ کہا جائے گا اور جو زمین اور آسمان میں تدبر کرتا ہے اس کو علی الالباب کے نام سے یاد کیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عقل رکھنے والے ہیں اور عقل کو استعمال کرنے والے ہیں خالق کائنات جللہ جلالہو نے قرآن مجید ورحان رشید کی اندر تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے سورہ نحل میں فرماتا ہے انہ فی ذالکا لآیات اللقومی یؤمنون کہ اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لئے نشانی ہے ایمان والوں کے لئے اور رب زلجلال پھر ارشاد فرماتا ہے انہ فی ذالکا لآیات اللقومی اس میں نشانی ہے فراست والوں کے لئے جس میں فہم و فراست ہے اس کو نشانی ملے گی عام انسان کو نشانی نہیں ملے گی اب ذرا تفصیل کے ساتھ میں رب زلجلال کے ایک کلام سے وہ استشہاد آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پیچھے ایک گفتگو چلی آ رہی ہے خالقے کائنات ایک عجیب چیز کا ذکر کرتا ہے اور آخر میں جا کے اللہ ان لوگوں کا نام لیتا ہے کہ جن لوگوں کے لئے اس نے یہ عجیب چیزیں بیان کی ہیں جن کو فائدہ پہنچے گا تو خالقے کائنات جلل جلال سورہ نحل آیت نمبر اناسی کے اندر فرماتا ہے انہ فی ذالکا لآیات اللقومی یا تفکرون اس میں نشانیاں ہیں کس کے لئے تفکر کرنے والوں کے لئے جو فکر کریں سوچیں ان کے لئے اس میں نشانیاں ہیں اب پیچھے کیا ذکر ہو رہا تھا تو خالقے کائنات فرماتا ہے علم یرو علت طیری مسخرات فی جوی السما کیا انہوں نے فضا کے اندر لٹکے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کسی رسی سے باندھ کے نہیں لٹکایا گیا اللہ کی قدرت نے ان کو وہاں پہ ساکن کر دیا ہے فضا کے اندر ان کے پر رک گئے ہیں اور وہ پوری طرح ایک بار ساکن ہو گئے ہیں جس نے اس انداز میں بغیر کسی سہارے کے جو حصی ماتی سہارہ ہو اس ماتی چیز کو جس کے اندر گریویٹی بھی ہے اور کشش سکل کے لحاظ سے وہ زمین کی طرف فوراں گر سکتی تھی لیکن رب زلجلال نے اس کو ٹہرا دیا ہے فرمایا جو فضا میں ٹہرے ہوئے چلے تو وہ بے وقوف نہیں تو اور کیا ہے جو تفکر والا ہے اس کو یقیناً پتا چلے گا فرمایا یہ اب پہلے اس کو ذکر کیا اب بظاہر یہ ایک دنیا کی چیز ہے لیکن خالق کائنات فرماتا ہے دنیا میں ہر جگہ تو میری نشانیاں موجود ہیں ففی کل زرہ لہو شاہدو یدلو علا انہو واہدو ہر زرے میں ایک گواہ موجود ہے جو یہ گواہی دیتا ہے کہ خدا ہے اور ایک ہے ہر زرے کے اندر آفات میں پھیلے گی کب تک نہ مہت تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام سبا دیرا پوری کائنات کے اندر ہر چیز ایک پیغام دے رہی ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ خالق وحدہولہ شریک ہے ایسے ہی رب زلجلال نے قرآن مجید برحان رشید کے اندر جس وقت یہ فرمایا انہ فی ذالکا لآیات للعالمین اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لئے عام لوگوں کے لئے نہیں جاننے والے ان کے لئے نشانیاں ہیں تو پیچھے اسلوب کیا تھا ومن آیاتی ہی خلق السماوات والارد واختلاف السناتکم والوانکم اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یعنی بندے اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ان کو نشانیوں کی طرف آنا چاہیے تو یہ عمومی نشانیاں ہیں اور خصوصی نشانی وہ ہے جن کا لفظ شاہد میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ جو رب زلجلال کی سب سے بڑی علامت ہیں اور سب سے بڑی نشانی ہیں وہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پرنور اور آپ کا پیکر نورانی وہ بھی نشانی ہے اور وہ اللہ کی آیت عزمہ ہے سب سے بڑی نشانی ہے لیکن اس رب کی نظارے اور اس رب کی نشانیاں اور اس کے جلووں کا ایک جو اکس ہے وہ تو ہر چیز میں نظر آتا ہے اور موجود ہے اب یہاں پر فرما دیا کہ بے شک اللہ کی آیات میں سے کیا ہے آسمان کو پیدا کرنا زمین کو پیدا کرنا اور تمہارے رنگوں کا اختلاف اور تمہاری زبانوں کا اختلاف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہارے جدے امجد ایک ہیں تو تمہارا رنگ ایک ہونا چاہیے تھا اور جدہ جدہ رنگ نہیں ہونے چاہیے تھا نقش و نگار ایک طرح کی ہوتے اور خد و خال ایک طرح کی ہوتے لیکن واضح طور پر اختلاف موجود ہے کروڑوں میں سے بھی دو بندے آپس میں نہیں ملتے کتنا اختلاف موجود ہے اس لحاظ سے اور پھر فرمایا دیکھو زبانوں کا اختلاف آپس میں لینگو ایجز کے لحاظ سے جو اختلاف ہے وہ بھی ایک واضح چیز ہے فرمایا جو شخص اس میں تدبر کرتا ہے تفکر کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ضرور پہن جائے گا اسے معرفت ملے گی اسے پتا چل جائے گا اور انہی باتوں کے اندر تدبر کرتے کرتے وہ رب زلجلال کے قرب میں داخل ہو جائے گا ایسے ہی خالق کائنات جللہ جلال ارشاد فرماتا ہے اب دیکھو یہ جو انسان کے حواس ہیں کہیں دیکھنے والوں کی بات ہو رہی ہے کہیں سننے والوں کی بات ہو رہی ہے تو پتا چلا ظاہر کے حواس اور باطن کے حواس ظاہر میں پانچ قوتیں ہیں وہ دیکھنے کی ہے سننے کی ہے سونگنے کی ہے چھونے کی ہے چکھنے کی قوت ہے ایسے انسان کے دماغ میں بھی پانچ قوتیں ہیں وہ حافظہ ہے قوت متصرفہ ہے واہم ہے خیال ہے حصے مشترک ہے یہ پانچ باطن میں قوتیں ہیں انسان کے ظاہر کی قوتیں جو ہیں اگرچہ ان سے بہت کچھ ہمیں معلوم ہوتا ہے مگر باطن کی قوتیں ان سے کہیں تیز ہیں یعنی جہاں تک ہماری آنکھ نہیں پہنچتی اس سے آگے ہمارا خیال پہنچتا ہے اور جہاں تک ہمارے کان نہیں سنتے اس سے آگے ہمارے حافظے کی رسائی ہو جاتی ہے تو باطن کے اندر بھی قوتیں ہیں اور خالق کائنات نے ان آیات کے اندر نساب بیان کرتے ہوئے ظاہر کی قوتوں کا نام بھی لیا ہے باطن کی قوتوں کا نام بھی لیا ہے کہ ظاہر کے لحاظ سے بھی تدبر میں تمہیں فائدہ مل جائے گا اور باطنی قوتوں کے لحاظ سے بھی تفکر میں فائدہ مل جائے گا اب جس وقت یہ فرمایا کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لئے تو پیچھے کیا بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ فرماتا وَمِن آیاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاوكُمْ مِنْ فَدْلِي اللہ کی نشانیوں سے ہے کیا تمہارا رات کو سو جانا اللہ کی نشانی ہے اور تمہارا دن کو اٹھ کے کاروبار میں لگنا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے رزق کو تلاش کرنا اب دیکھو قرآن انسانی مزاج کے کتنی قریب گفتگو کرتا ہے اگر انسان یہ نہیں پڑے گا تو وہ کیا پڑے گا اس قرآن کی طرف اگر نہیں آئے گا تو کونسی چیز جو ہے انسان کی روح کو سکون بخش سکتی ہے خالق کائنات جللہ جلالہو فرماتا ہے رات نیند آنا یہ کوئی آیت سے کم نہیں ہے کہ دن کی تھکاوٹ تھی اور انسان پوری طرح اس کی آزاد جواب دے چکے تھے اور سمجھتا تھا اب دو منٹ بھی مزید مجھ سے کام نہیں ہو سکتا لیکن خالق کائنات نے جب رات کو سلایا ہے صبح اٹھا ہے تو بیٹری چارج ہو چکی تھی ساری تقابتیں اتر چکی تھی سارے غم غلط ہو چکے تھے اور ایک نئی تبانائی اس کو بیسر آ چکی تھی اور پھر اس انداز میں سویا ہے کہ جس میں اللہ نے اس کو سکون دینا تھا تو کچھ ہواس بھی سلا دیئے ہیں پاس باتیں ہو رہی ہیں اس کو خبر نہیں کہ کیا معاملہ ہے کیا کچھ ہو رہا ہے اگر معمولی چیز پر بھی اس کو جاگ آ جاتی ہوتی تو اس کی نیند کے تقاضے پورے نہ ہوتے پھر اس کے لیے تھکاوٹ پوری نہ اترتی تو خالق کائنات جللہ جلال ہونے نیند اس انداز میں رکھی ہے کہ اس کو نصف موت بنا دیا ہے نصف زندگی ہے نصف موت ہے حیات برقرار تو ہے مگر کچھ شعبیں موتل ہو چکے ہیں فرمایا اس طرح جو تمہیں زندہ رکھ کے آدھا مارتا ہے یہ بھی اس کی علامت ہے یہ اللہ کی علامت ہے اللہ کی نشانی ہے کہ وہ کیسے تجھے نیند دیتا ہے اور کس انداز میں تمہیں پھر وہ نئے سرے سے ایک تازگی دے کے سبو اٹھاتا ہے اور دن پھر تم کام میں لگ جاتے ہو رب زلجلال کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سوتے وقت بھی سجدہ کر کے مجھے سو جاؤ چونکہ ایک آیت میں داخل ہو رہے ہو اور اٹھتے وقت بھی مجھے سجدہ کرو کہ ایک اور آیت تمہارے پاس آ رہی ہے فرمایا اس بات کی سمجھ اس کو آتی ہے جس کے کان حقیقت میں سننے والے ہوتے ہیں جس جو یہ بات صحیح سمجھتا فرما اس کے کان کان ہی نہیں ہے وہ سننے والا ہی نہیں ہے جو سنتا ہے یقینا اس کے لئے نیند میں بھی پیغام ہے بیداری میں بھی پیغام ہے پھر خال کے کائنات جللہ جلالہ ارشاد فرماتا ہے اس میں نشانی ہے نصیت پکرنے والوں کے لئے تو پیچھے کیا بیان ہو رہا تھا اللہ نے جو کچھ تمہارے لئے زمین میں پیدا کیا اور رنگ اس کے ان کے جدہ جدہ ہیں یعنی جتنا بھی پرندوں کے اندر حسن ہے جانوروں کے اندر حسن ہے پھولوں کے اندر حسن ہے جو کچھ زمین پر رب زلجلال نے آباد کیا ہے خال کے کائنات جللہ جلالہ ارشاد فرماتا ہے دیکھو تو صحیح یہ جہاں سے پیدا ہوا وہاں یہ رنگ تمہیں نظر نہیں آتا یہ بہترین پرندے اور ان کے بدن کے اندر جو رنگ ہیں وہ مور کی جو پروں کے اندر ایک نکھار ہے خال کے کائنات فرماتا ہے جہاں سے یہ پیدا ہوا اس مادے میں تو یہ رنگ نظر نہیں آتا اور یہ رنگ اللہ نے اس کو کیسے عطا کیے ہیں ایسے ہی مختلف جانوروں کے جو بچے ہیں ان کے اندر جو رنگت ہے اور ایسے ہی زمین کے دامن میں جو لالہ زار ہیں گلزار ہیں اب سبز جی ہو تو سرخ اس سے کیسے برامند ہو اور سبز پتوں سے جو بہر نکلے تو پھول سرخ ہو تو اس کے اندر وہ سرخی کہاں سے آگئی میں سفیدی کہاں سے آگئی اس میں خوشبو کہاں سے آگئی فالخال کے کائنات فرماتا ہے اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیت پکرنے والے ہیں دیکھیں گے تو ان کو پتا چل جائے گا کہ رب زلجلال کی جب یہ قدرت ہے کہ وہ سبز سے سرخ بنا سکتا ہے اور سبز سے سفید بنا سکتا ہے اور وہ بالکل سیال مادے سے وہ کئی رنگوں کی مجموعے بنا سکتا ہے تو کوئی بعید نہیں اس نے بنایا مجھے مٹی سے ہے مگر اتنا بڑھائے گا کہ مجھے نوری مخلوق کا ہم پلہ قرار دے دے گا فرشتوں جتنا مجھے مرتبہ عطا کر دے گا فرشتوں جتنی میری عظمت اجا کر دے گا اگر میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں گا تو وہ ذرہ خاک کو اتنی بڑی عظمت عطا فرما سکتا ہے اس واسطے خالقی کائنات فرماتا ہے اس میں عظمت ہے اور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیت پکرنے والے ہیں پھر خالقی کائنات جللہ جلانہ نے کچھ جو اوساف تھے ان کے لحاظ سے بھی فرمایا کہ تفکر ان لوگوں کے لیے ہے جن میں یہ وصف پایا جاتا ہے پہلے تو یہ تھی جن میں یہ صلاحیتیں ہیں فرما انہ فی ذالکا لآیات لکل سببار شکور اس میں نشانیاں ہیں ہر سبر کرنے والوں کے لیے اور ہر شکر کرنے والے کے لیے سببار سابر سے مبالغہ ہے جو بہت زیادہ سبر کرے اور شکور بھی بہت زیادہ شاکر سے اگلا درجہ ہے یعنی اس سے بڑی ڈگری ہے شکور جو بہت زیادہ شکر کرنے والا ہو تو خالق ایک کائنات فرماتا ہے جتنا جتنا بندہ قریب ہو کے میرے قرآن پڑے گا اسی انداز میں اس کو اگلے نظاریں نظر آئیں گے جتنا زیادہ صابر ہوگا اتنے زیادہ پردے اٹھیں گے جتنا زیادہ شاکر ہوگا اتنے زیادہ معنی سمجھا جائیں گے اسی کے لحاظ سے اس کو ایک قرآن مجید سے اور ان آیات سے نکھار ملے گا اب یہ کہاں فرمایا تو خالق ایک آئلات جللہ جلالہ نے اس سے پہلے ایک عجیب چیز کا ذکر کیا تھا فرما کیا تم نے نہیں دیکھا کہ سمندر میں جو کشتی چلتی ہے تو وہ سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہے اللہ کے فضل سے چلتی ہے سمندر میں کشتی چلا کے رب تجھے اپنی نشانی دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو اس کا بوجھ تھا تو مائے پر ایک سوئی بھی رکھی جائے تو وہ نیچے چلی جاتی ہے تو اتنا بڑا بحری بیڑا ہو جس پر پورا شہر آباد ہو اور وہ جا رہا ہو اور دوبنا رہا ہو تو خالق ایک کائنات فرماتا ہے اس انداز میں کشتیاں چلا کے پانی کے اوپر رب زلجلال تجھے اپنی قدرتیں دکھانا چاہتا ہے اور فرمایا یہاں آیات ہے کس کے لیے سببار کے لیے اور شکور کے لیے تو اس میں کبھی ہوا مخالف کبھی موافق اور تیزی اس میں وہ نہیں ہو سکتی جو کہ بری میں اور جو ہوای سفر کے اندر بالخصوص ہے تو خالق ایک کائنات نے اتنا مربوط نظام رکھا ہے یہ بجا ہے کہ اس کلام جیسا کسی سے کلام نہیں بن سکتا کہ یہاں صرف یہ نہیں کہ چار لفظوں کو جوٹ دیا جائے اور عبارت اچھی سی بنا دی جائے نہیں نہیں یہاں پر مانوی طور پر اتنا حسن ہے اور لفظوں میں اتنی شبنمی کیفیت ہے کہ انسان اس وقت دیکھتا جاتا ہے ہر لفظ ایسی مناسبت رکھتا ہے کہ انسان کروڑ سال بھی سوچے تو آپس میں وہ ربط دو لفظوں میں نہیں پیدا کر سکتا جو رب زلجلال نے ہر لفظ کو عطا فرما رکھا ہے اس میں سب بار اور شکور کے لیے خالق ایک کائنات جللہ جلالہو نے قدرتیں رکھی ہیں اور پھر خالق ایک کائنات نے قرآن مجید تو ایسا یعنی ایک بہر ناپیدا کنار ہے ہم جیسے ہزاروں کی عمریاں عمر زندگیاں ختم ہو جائیں پھر بھی یہ تفکر کا سلسلہ جو ہے یہ ختم نہیں ہو سکے گا لیکن ایک دو مثالیں تمہارے سامنے رکھتا ہوا خالق ایک کائنات فرماتا ہے وَأُوحَا رَبُّكَ إِلَ النَّحَل اللہ نے پیغام بھیجا شہد کی مکھی کو کیا کہ تُو نے اپنے گھر خاص جگہوں پہ بنانے ہیں ہر جگہ پہ نہیں بنانے تُو نے گھر خاص جگہ پہ بنانے ہیں کہاں ایک تو پہاڑوں میں وَمِنَ الشَّجَرِ اور پھر درختوں میں وَمِمَّا يَارِشُون اور پھر ہر وہ چیز جس میں چھت بنی ہوئی ہو وہاں تم نے اپنا گھر بنانا ہے پھر سُمَّ قُلِي مِنْ قُلِّ السَّمَرَاد پھر گھر بنا کے بہرنیج بیٹھ جانا وہیں نہیں کچھ کسب بھی کرنا ہے حرکت بھی کرنی ہے تو پھر تم کھاؤ کُلِ مِنْ کُلِ السَّمَارَاد ہر تھالے سے کسی کبھی ملتے پہ بیٹھو کبھی انگور پہ کبھی خجور پہ کبھی خربوزے پہ اور کبھی کسی درخت پہ کبھی کسی پھول کے پاس تمہارا کام ہے کہ یہ تم نے پھر چکر لگانے ہیں اور جانا ہے گھر بنا کے گھر میں بیٹھ کے تم نے اسی پر اختفاہ نہیں کرنا تم نے آگے ڈیوٹی بھی کرنی ہے فَسْلُكِ سُبُولَ رَبِّكِ ذُولُلَ اپنے رب کے راستوں میں نرمی سے چلنا ہے جو تمہارے لئے راستے بنائے ہیں ان کی اندر تم نے چلنا ہے يَخْرُجُ مِنْ بُتُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ الْوَانُ اللہ فرماتا ہے بندو سوچ لو اگر میرے کہنے پر حکیر سی مکھی چلے تو اس سے وہ کچھ نکلتا ہے جو تمہاری زبانیں پسند کرتی ہیں ورنہ کیسے ہو سکتا تھا کیڑے کے کچھ سے بات چیز نکلنے والی ہو اور بندہ اس کو چاٹے اور لذتیں حاصل کرے اللہ فرماتا ہے اگر ایک کیڑا میری بات مانے تو اس کی پیداوار تمہیں پیاری لگتی ہے جب کیڑے سے وہ میرے کہنے کے مطابق چلا ہے تو اتنی میٹھی چیز نکلی ہے فرما وہ تو چھوٹا سا ہے انسانوں ہم نے تو تجھے اپنی تخلیق کا شاکار بنایا ہے اور ساری کائنات کی عظمتیں مخلوق میں تمہیں عطا کر دی ہیں اب دیکھ لو کہ رب کا حکم ماننے برکتیں کتنی ہیں اس نے جس کو پابند کیا تھا اس نے ڈیوٹی پوری کی ہے جہاں جہاں کہا تھا گھر وہی بنائے ہیں اس کے سوا اس نے گھر نہیں بنایا اور گھر بنا کے اس نے یہ نہیں کہا اب آدھا کام ہو گیا تو اتنے کافی ہے اللہ کی ڈیوٹی آج بھی پوری کرتی ہے پھلوں کے پاس پیکھتی ہے تو جب اس نے اللہ کا دیا ہوا جو اس کے لیے آجر تھا اور نساب زندگی تھا اس نے پورا کیا ہے تو خالق کائنات فرماتا ہے دیکھ لو ہم نے کسی کو محروم نہیں رکھا اگر ایک چھوٹا سا کیڑا ہماری بات مانے تو ہم اسے نوازتے ہیں اور اگر کائنات کا مخدوم جو بنا ہوا ہے حضرت انسان اگر وہ ہماری بات مانے گا تو ہمیں اسے کیا انعام عطا فرمائیں گے تو پتہ چلا اس میں انسان کو متوجہ کر دیا گیا کہ کبھی بھی ایک تو انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے جو ہے وہ منتظر فردہ نہ رہے کہ میں کچھ کرتا نہیں کچھ کماتا نہیں یہ سمجھ لیں فطرت یہ ہے نہیں فطرت یہ ہے کہ تم حرکت کرو برکت رب زلجلال شامل فرما دے گا اور پھر خالق کائنات جللہ جلال ہوں انسانی مزاج کو ایک ایڈوانس شعور دے رہا ہے کہ کوئی بندہ بھی یہ نہ سمجھے کہ میرا تو ایسا کوئی صورتحال ہی نہیں کہ مجھے میری بھی زمانے کو ضرورت ہو میرے ذہانت ایسی نہیں میں ایسا آرٹ میرے پاس نہیں میرے پاس کوئی ایسا فن نہیں میرے پاس کوئی ایسا قد و کامت نہیں میری کوئی ایسی حیثیت نہیں خالق کائنات فرماتا ہے تو جتنا بھی گیا گزرا ہے آخر تو شہد کی مکی سے تو بڑا ہے اور تیرا مرتبہ تیرا مقام تیری صلاحیتیں تیرے پاس جو تو کچھ رب زر جلال کا دیا ہوا ہے وہ شہد کی مکی سے تو کہیں زیادہ ہے اگر ایک شہد کی مکی اللہ کا کہنا مانتی ہے تو پوری سوسائٹی کو اس کو ضرورت رہتی ہے پوری سوسائٹی اس کی محتاج ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کوئی کسی فقیر کا بیٹا ہو یا امیر کا بیٹا ہو پیسے تھوڑے ہو یا پیسے زیادہ ہو اس کے پاس اتنے جمال نہ ہو یا اس کے پاس ہو اس کے پاس زیادہ ایبیلیٹی ہو یا نہ ہو فرمایت پھر بھی اے انسان تیرے پاس وہ کچھ ہے تو کچھ بھی کرے گا زمانہ ضرور تیری قدر کرے گا تیرا وقت آئے گا تیرے پاس جوبن ہوگا لوگ تجھے دیکھیں گے لوگ تمہارے پاس تمہاری ضرورت کے لیے آ جائیں گے تو خالق کائنات زلہ جلال ہو کے الفاظ کے اندر ہر طرح کی روشنی موجود ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ جب مکھی مکھی ہو کے رب کا کہنا مانے اسے کوئی اشرف المخلوقات تو نہیں بنایا گیا اور بندے تو اشرف المخلوقات کہلائے اور پھر بھی رب کی بات نہ مانے تو تجھے اپنے وجود پر افسوس کرنا چاہیے اور اس کو سمجھ کے پھر اللہ کے دربار میں مطی ہو جانا چاہیے کہ جب مکھی اس کا کہنا مانتی ہے تو مجھ پر تو فضل اس کا بہت زیادہ ہے لہٰذا مجھے بھی اپنے رب کا کہنا ضرور ماننا چاہیے اور اس میں جو قرآن کے قرآن ہونے پر اگر آج کی دہریہ ہم سے دلیل مانگتا ہے تو ہر لفظ سے ہم دلیل پیش کر سکتے ہیں اس آیت کو ہم دلیل کے طور پر یوں پیش کریں گے کہ کتنا چودہ صدیوں سے زائد عرصہ قبل یہ قرآن نے پیغام دیا تھا آئے تک مکھیوں کی وہ عادت موجود ہے لہٰذا مکھیوں کا ان جگہوں پہ گھر بنانا اور صبح و پھر پھولوں کے پاس چکہ لگانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن جو خبریں دے وہ سچی ہوتی ہے قرآن کا جو پیغام ہو وہ سچا ہوتا ہے یہ کتاب سچی کتاب ہے یہ کتاب کتاب انقلاب ہے یہ کتاب کتاب ہدایت ہے یہ عرص کا پیغام ہے یہ انسانی زندگی کے لیے ایک دائمی سوغات ہے لہٰذا قرآن اپنی صداقت خود کرتا ہے اور اس کی یہ دیکھو ایک آیت لے کر دنیا میں شیشہ لے کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ کہ دہریوں یہودیوں عیسائیوں اور زمانے بھر کے منکروں تم کیسے انکار کر سکو گے کتنے سال قبل کتنی صدیوں قبل ہمارے قرآن نے ایک نصاب بیان کیا تھا اور تو اور رہا مکھی بھی اس کی پابندی کرتی نظر آ رہی ہے لہذا ہم امریکہ سے کہیں گے برطانیہ سے کہیں گے جورپ سے کہیں گے ہم تمہارا وائلڈ آئیڈر نہیں مانتے کہ اس میں اس میں فائدہ کتنا ہے یہ ہمیں قرآن نے دکھا دیا ہے ہمیں اب تجربوں کی ضرورت نہیں رہی کہ ہم کہیں کہ اللہ کے دین پر فائدہ کریں عمل کریں تو ملے گا کیا ہمیں مکھی شاید بنا کے بتا رہی ہے کہ میں چھوٹی سی عمل کرتی ہوں تو یہ فائدہ ہے تم دین کو دھورا نہ سمجھو پورا کر کے عمل کرو پورا فائدہ مل جائے اس مقام پر جس وقت تفکر اور تدبر کے لحاظ سے بات ہوتی ہے تو پھر ہمیں اللہ نے قدرتی طور پر ایک حسار میں بند کر دیا ہے ایک قلعہ ہمارے عردگرد یعنی اگر بندہ اکل سلیم رکھتا ہے تو تفکر تدبر ضرور کرنا ہی پڑے گا اور یہ رب زلجلال کا ہم پہ کرم ہے کہ بندہ بھاگ نہ سکے جدر دیکھے سامنے میری قدرت ہو جدر دیکھے سامنے میری قدرت ہو تاکہ کہیں نہ کہیں تو یہ گرفتار ہو جائے اور جہنم میں نہیں قدرت دیکھتا ہوا جنتی بن جائے کیا حسین اسلوب ہے دیکھنے والوں کا پڑھنے کا سلیکہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی حضرت ابو سلمان دارانی کہتے ہیں میں جب اپنے گھر سے بہر نکلتا ہوں جس چیز پر بھی میری نظر پڑتی ہے میں جس چیز کو دیکھتا ہوں تو رئیت للہ فی نعمہ مجھے وہاں ہی کوئی نعمت نظر آتی ہے اور اپنے لئے مجھے ایک سبق نظر آتا ہے میں جس طرف دیکھتا ہوں اور یہ باقاعدہ انداز ہے اللہ والوں کا کہ ان کو خالق کائنات جللہ ظلال ہونے ایسی آنکھیں دے ہی ہیں کہ وہ باقی جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں بھی تبا دیکھتے ہیں حقیقت میں دیکھنے کی نیت ہے کہ یہ ہمارے خالق کی بنائی ہوئی ہے وہ چاند کو دیکھیں تو دیکھنا چاند کو مقصود نہیں دیکھنا چاند کے خالق کو مقصود ہے سورج کو دیکھیں تو دیکھنا اس کو مقصود نہیں دیکھنا اس کے خالق کو مقصود ہے اور اس انداز میں یہ دیکھنا اور یہ تدبر اس کا ایک ہمارے نزدیک ارد گرد حسار ہے اس کی جو صورتحال ہے اس کو یوں سمجھ سکتے ہو خالق کائنات نے ایک مار تو یہ فرما دیا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتُ لِّلْمُقِنِ زمین پر بستے ہو تو اگر نیچے دیکھو گے تو پھر بھی میری قدرت بولے گی کہ ایسی زمین کس نے اور بنائی ہے اللہ کے سوا کون بنا سکتا ہے کہ اور پھر رب زلجلال اصل میں دکھا کے تو بندے کو پڑھانا جاتا ہے کہ ہم نے زمین کو کہا تھا کہ تُو نے جمع رہنا ہے حرکت نہیں کرنی سینسدانوں کے نظریے اُلٹتے پلکتے رہے مگر قرآن کی حکمت اپنی جگہ موجود رہی فرما وہ ذات جس نے زمین کو قرار بنایا ہے ٹھیری ہوئی یہ حرکت نہیں کرتی یہ متحرک نہیں ہے یہ رکی ہوئی ہے فرما اللہ نے اس کو قرار بنایا ہے مستقر بنایا ہے تو دیکھو انسانوں اس نے آئی تک اللہ کا حکم مان رکھا ہے اور اس پر یہ نہیں کہتی کہ لوگوں تمہارا بوجھ اٹھا اٹھا کے میں تک گئی ہوں اور کہیں اور بوجھ لے جاؤ اپنے اور بوجھ رکھو فرما زمین میں دیکھو لو اگر یہ ہوتی روئی کی بنی ہوئی نرم بڑی ہوتی مگر بلڈنگوں کے بوجھ کون اٹھاتا اور اگر یہ لوہے کی ہوتی تو بوجھ تو اٹھاتی مگر جو پیدل چلتا تو اس کے قدموں کو چند منٹوں کے بعد پتا چل جاتا کہ زمین پہ چلا کیسے جاتا ہے اللہ فرماتا ہے مجھو ایک سو پچاس منزلہ جو بلڈنگیں ہیں ان کے بوجھ اور پہاڑوں کے بوجھ اور سواریوں کے بوجھ اور انسانوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں اس لحاظ سے سخت بڑی ہے اور نرم اتنی ہے کہ اتنا پیار بندے کی امی بھی نہیں کرتی جتنا اس سے ماں کرتی یہ زمین کرتی ہے زمین کا پیار فرمایا کیا ہم نے زمین کو تمہارے لئے میز بان نہیں بنایا یہ تمہاری جامعہ ہے جب تک زندہ رہتے ہو تمہارے کھانے کے لئے اگاتی رہتی ہے اور جب فوت ہوتے ہو تو گھر والے جب نہیں رکھ سکتے زمین کارنے کرتی یہ اپنا سینہ کھولتی ہے اور برداس کرتی ہے وہ ماں جس کی جگر کا ٹکڑا فوت ہو چکا ہے اب وہ بھی مجبور ہے کہ اس کو کہیں دفن کیا جائے ورنہ اس سے جب بو نکلے گی تو میرے لئے امتحان بن جائے گا جس وقت وہ ماں رکھنے کے لئے تیار نہیں تھی اس زمین پھر بھی سینہ کھولا ہے اور اپنے اندر اس کو قبول کر لیا ہے تو خالق کائناز فرماتا ہے اگر نیچے دیکھو گے تو پھر بھی میری قدرت ہے بھاگ نہیں سکو گے زمین بھی تجھے میرا پتہ دے گی اور پھر یہ نیچے لیٹی ہوئی زمین اللہ کی حکم سے لیٹی ہے اور جب کبھی انگڑائی لے تو پھر سبق کے لئے جو پسلے سال رمضان المبارک میں اب ایک منٹ سے کیا کچھ ہو گیا تو یہ برا مقصود تھا کہ اگر ایک منٹ میں اتنا نقصان ہو سکتا ہے تو پھر اتنے سالوں کے اندر لیٹ کے جو فیدہ دیتی ہے بندوں وہ فیدہ بھی تو دیکھا کرو کہ اس میں فائدے کتنے ہیں جب ٹھہری ہوئی ہے تو کیا کچھ دے رہی ہے یہ منٹ کی انگڑائی جو ہے یہ ساتھ دلانے کے لئے ہے کہ اگر نہ ٹھہرے تو کیا ہوتا ہے تاکہ ٹھہراؤ کا بندوں کو پتا چل سکے تو ہم حسار میں ہیں نیچے دیکھیں گے پھر بھی قدرت سے بھاگ نہیں سکیں گے ہماری آنکھوں کو زمین روکے گی کہ بندوں قدرت کو پڑھ کے جاؤ اللہ کی توحید کو سمجھ کے جاؤ اگر دائیں بائیں دیکھیں گے اوپر دیکھیں گے نیچے دیکھیں گے اپنے آپ کی طرف دیکھیں گے تو قرآن کہے گا یہ تو تمہاری جانوں کے اندر بھی ہے کیا تم سمجھتے نہیں ہو سوچتے نہیں ہو جانوں کے اندر بھی ہے تم تدبر کرو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ نے مجھے کیسی زہانت دی علماری دی ساری علماریاں تنگ آ جاتی ہیں مگر بندے کی سوچ کی اور زہانت کی علماری کیسی ہے دس کتابیں پڑھے پھر بھی اس میں گنجائش سو پڑ جائے پھر بھی گنجائش لاکھ پڑ جائے پھر بھی گنجائش کبھی اس کو یہ علمی بدحضمی نہیں ہوتی کہ اب اتنا پڑھ لیا ہے مزید حازمہ ٹھیک نہیں لہا یہ اندر مزید آ نہیں سکتا تو خالق ایک کائنات فرماتا ہے ہر چیز اپنی دیکھ لو جدر بھی دیکھو گے تمہارا بدن بھی یہ کہے گا کہ یہ وحد اولا شریک نے پیدا کیا ہے اور تو اور رہا انسان اپنا چہرہ چہرے کے اوپر آنکھیں چہرے کے ساتھ کان یہ ساری چیزیں ہر چیز میں حکمت ہے اب کان جو آگے ہو سکتے تھے آنکھیں سائیڈوں پہ ہو سکتی تھیں تو یہ اللہ نے کان سائیڈوں پہ لگا دیئے آنکھیں سامنے لگائی ہیں کیونکہ دیکھنا جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ سامنے والی چیز جو ہے برنہ کان کانوں کی جگہ آنکھیں ہوتی ہیں تو ضائع بائیں تو دیکھتیں اور سامنے ایکسیڈنٹ ہوتا رہتا اور بندے کو کوئی بتانا چلتا اور سمات ایسی چیز ہے کہ آواز بندے کو پیچھے سے بھی آ سکتی ہے آگے سے بھی آ سکتی ہے وہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ جس کو سننا ہو وہ اس کے سامنے کان رکھے جائے تو پھر بھی سنا جائے آوازیں کہیں سے ہواوں میں ہوتی ہوئی کانوں تک پہنچ جاتی ہیں لہٰذا قدرت کا یہ فیصلہ تھا کان وہاں لگائیں گے کہ جہاں ہر طرف سے آواز آ جائے گی تو گزارہ ہو جائے گا اور اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا اور آنکھیں وہاں لگائیں گے کہ جہاں لگائے بغیر بندے کا گزارہ نہیں ہوگا چار قدم بھی جب آنکھیں سائٹ پر ہوں گی تو نہیں چل سکے گا دھکے لگیں گے اور مکے لگیں گے تو خالقے کائنات فرماتا ہے اپنا آپ ہی دیکھو تمہارا بدن بھی میرے وجود کی گواہی دے رہا ہے اور تور رہا یہ انسان کا ایک ہاتھ اس ہاتھ پر یہ گھنٹوں بحث کرے تو اس کو پتا چلے گا کہ رب زلجلال نے اسے کسا قدرت اور کسی حکمت سے بنایا ہے اگر یہ ہاتھ محض ایک گوشت کا چپٹا سا عزب ہوتا تو پھر اس سے کسی کو مارا تو جا سکتا تھا مگر کسی کو تھاما نہیں جا سکتا تھا اور بندے کو کبھی کسی کو مارنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی کسی کو سہارا دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو خالقے کائنات جللہ جلال ہوں نے اس کے اندر یہ صلحیت رکھی انگلیاں بنا دی اب انگلیاں جو ہیں ان میں اگر درمیان میں فاصلہ نہ ہوتا تو پھر بھی پورا فائدہ نہ ہوتا رب زلجلال نے درمیان میں فاصلہ رکھا تاکہ پکڑو تو اچھی طرح چیز کو پکڑا جا سکے جیسے کوئی رینچ ڈاک دیا گیا ہے اور انگلیاں ایک طرف ہوتی تو پھر دوسری طرف سے چیز نکل جاتی اللہ نے انگوٹھا سائیڈ پہ لگایا ایک طرف سے انگوٹھا کور کرے گا دوسری طرف سے انگلیاں پکڑیں گے اور چیز بندہ پکڑنا چاہے گا تو مضبوطی سے پکڑ لے گا اور اگر یہ ہوتا انگلیوں میں پھر پورے نہ ہوتے سیدھی ہوتی تو پھر بھی معمولی سا کسی کو سہارا ملتا اور چیز تھوڑی سی تھامی جا سکتی اس کو مضبوطی سے پکڑا نہ جا سکتا تو رب نے پھر انگلیوں میں جوڑ بنائے تاکہ لپٹ جائیں چمٹ جائیں اور پوری طرح اس چیز کو پکڑ شکیں اور جوڑ بن جانے کے بعد آخر میں ناخن نہ ہوتا تو پھر بھی تقویت پوری نہ ہوتی انگلی کا پہ زور سارا ختم ہو جاتا یہ اس سے پوچھو جس کی انگلی تو ہے مگر ناخن کٹ چکا ہے کہ ناخن کٹ جائے تو انگلی کا کیا حال ہوتا ہے رب زلجلال نے آخر میں ناخن بنا کر پھر اس میں مزید پاور بھرتی ہے اور اس کے بعد اگر یہ اندر لکیریں نہ ہوتی تو جو چیز بندہ پکڑتا اچھلتی کودتی مشلی کی طرح دور جا گرتی تو رب زلجلال نے ہاتھ میں لکیریں بھی بنا دی ہیں تاکہ پکڑے تو وہ اچھی طرح مضبوطی سے چیز کو پکر سکے اب بتاؤ جس رب نے ہاتھ بنانے میں اتنے حکمتیں پیشے نظر رکھی ہیں اس نے پورا انسان بنانے میں کتنی حکمتوں کو پیشے نظر رکھا ہوگا خالقی کائنات فرماتا ہے تم دیکھ لو آپ آپ کے اندر غور کر لو یا اپنے آپ کے اندر غور کر لو تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنے آپ کو دیکھو گے تو پھر بھی بھاگ نہیں سکو گے وہاں سے بھی رب زلجلال کا پیغام ضرور ملے گا ایسے ہی خالقی کائنات جللہ جلالہو نے انسان کے لیے حسار بنا دیا جدر دیکھو قدرت ہے اب بالخصوص جس محول میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہ عرب ہیں وہاں پہ پہاڑ ہیں اور سفر اونٹوں پہ ہوتا ہے اور جس وقت انسان بالخصوص اکیلا سفر کر رہا ہو اس وقت اس کو پھر سوچنے کا موقع ملتا ہے ورنہ تو دوستوں کے ساتھ گپیں لگاتا لگاتا نکل جاتا ہے لیکن ایک شخص اونٹ پہ بیٹھا ہے عرب شریف کا ماحول ہے دائیں بائیں پہاڑ ہیں وہ اٹنی پہ بیٹھا ہے اور وادی کے درمیان سے جا رہا ہے اللہ فرماتا ہے فرما بھاگے گا تو کہاں بھاگے گا یا اوپر دیکھے گا یا نیچے دیکھے گا یا دائیں دیکھے گا یا بائیں دیکھے گا جدر بھی دیکھے گا سامنے سے میری قدرت بولے گی فرمایا دیکھے گا جس پہ سوار ہوں تو اونٹ کو دیکھے فرمایا اونٹ دیکھے گا تو اس کو پھر بھی میری قدرت کا پتہ چلے گا کہ اللہ نے بنایا تو کیسے بنایا کتنا بڑا کامت کتنی ہے اور پھر اس میں استقامت کتنی ہے بندے کی اطاعت کتنی کرتا ہے رب زلجلال نے بطور خاص ذکر کیا کہ کھانے پہ آئے تو کوئی نخرہ نہیں کہ یہ چارہ کھاؤں گا یہ نہیں ہر جڑی بوٹی کھاتا ہے اور اس میں یہ افادیت ہے پھر دس دس دن تک کھائے پیئے بغیر گزارا کر سکتا ہے اور سٹور کرنے کی اتنی صلاحیت موجود ہے پھر اس میں یہ بھی ہے اس کا گوشت بھی استعمال ہو سکتا ہے اٹنی کا دودھ بھی اور پھر بزن اٹھانے کے لحاظ سے اوپر بھی لادا جا سکتا ہے اس کو بزن کے آگے جوتا بھی جا سکتا ہے اس پہ سواری بھی کی جا سکتی ہے اور پھر اپنی خوراک کے لحاظ سے یہ نہیں ہے کہ ضرور اس کے لیے احتمام کرو کہ نیچے رکھو اس کی اتنی لمبی گردن ہے خود بخود جہاں سے چاہتا ہے وہ اتار لیتا ہے اور کھا لیتا ہے خالقے کائنات نے پھر اس کی اتنی لمبی گردن بنا کر اس کو جو بوجھ لدوانے کا طریقہ دیا ہے بیٹھ جاتا ہے مرضی پوری کرو اپنا اپنی تسلی کرلو جو لادنا ہے لاد دو مجھ پہ اور پھر اس کے بعد کیونکہ اس نے بوجھ سمیت اٹھنا ہے تو اللہ نے اس کو سنٹر میں توازن کے لیے بیلنس کے لیے ایک بڑی لمبی گردن عطا فرمائی ہے کہ جو درمیان میں ہے اس کی بنیاد پر جانبین کا بوجھ جو ہے اس کے لحاظ سے توازن پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اگر اپنے آپ کو نہیں دیکھتا تو اپنے اونٹ کو دیکھ لے تیرا اونٹ بھی تجھے میری خبر دے رہا ہے پھر رب فرماتا ہے تم دیکھو اگر اوپر دیکھو گے یہ لوگ جو مجھے نہیں مانتے آسمان کو کنوں دیکھتے کہ آسمان کو کیسے اٹھایا گیا ہے کوئی بند نہیں کوئی جوڑ نہیں کوئی پھٹن نہیں کوئی شگاف نہیں تو یہ آسمان بھی تدعبت دے رہا ہے فرما وائلالردی وائلالجبالی کئی فنو سے بات دائیں بائیں دیکھئے گا تو بہاڑ ہوں گے تو پہاڑوں میں توجہ کرے کہ یہ کیسے اللہ نے میخیں لگا دی ہیں اور پھر نیچے دیکھے گا تو زمین ہے یہ دیکھے اللہ نے سطح کیسی بنائی ہے تو مطلب یہ ہے ہمیں ایک حسار میں رب ذوالجلال نے کلے میں رکھ دیا ہے کہ جدھر بھی دیکھیں گے یقیناً ادھر سے ہی اللہ اللہ کا پیغام ملتا جائے محتشم سامین حضرہ اب الخصوص صرف ایک آیت جو تفصیلاً ہمیں دعوت دیتی ہے تدبر کی اس کا انداز دیکھئے خالق کائنات جلہ جلال ہوں نے قرآن مجید برحان رشید کے اندر تفصیل کے ساتھ جب ہمیں تفکر کی دعوت دی ہے اس تفکر میں رب ذوالجلال کا یہ فرمان کتنا واضح فرمان ہے فرما انہ فی خلق السماواتی والرد بیسے تو ان میں سے ہر لفظ جو ہے وہ مہین و باس کا محتاج ہے اس کی وضاحت کے لیے تخلیق آسمان میں آیات کیا ہیں تخلیق زمین میں آیات کیا ہیں تو اختصار سے بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں پہلے نمبر پر وقت لاف اللیلے و النہار دن اور رات کے آنے جانے میں والفلق لتی تجریف البحر اور اس کشتی میں جو سمندر میں جاری ہے بِمَا يَنفعُ النَّاس اس چیز کے ساتھ جس سے وہ لوگوں کو فائدہ دیتی ہے یعنی کیا بوجھ اٹھا کے لے جاتی ہے یا ویسے ٹرانسپورٹ کا وہ کام دے رہی ہے لوگوں کو سفر کے لیے وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِمَّا چوتھے نمبر پر کس میں نشانی ہے فرمایا جو اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا فَأَحْيَا بِالْأَرْدَ بَادَ مَوْتِحَا اور زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا زمین مر چکی تھی بنجر تھی اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور زمین کو پھر زندگی مل گئی پھر خالقِ کائنات فرماتا ہے پانچمیں نمبر پر زمین کو جو زندگی ملی تو اس میں جانبار پیدا کیے اس کے بعد پانچمیں نمبر پر وَتَصْرِفِ الرِّيَا ہواوں کے پھیرنے میں پھر وَالصَّحَابِ الْمُسَخْخَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْدِ زمین آسمان کے درمیان جو لٹکا ہوا بادل ہے اس بادل کی اندر کیا ہے اللہ فرماتا لَآیَات اس میں نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يَاقِلُونَ اکل والوں کے لئے اکل والوں کے لئے اس میں نشانیاں موجود ہیں اب ایک خلاصہ کے طور پر اس بات کو ذہن میں رکھو کائنات کی ہر چیز ربِ ذُلْجَلَال کے وجود پر بھی دلالت کرتی ہے اور اس کے وحدہو لا شریک ہونے پر بھی دلالت کر رہی ہے اس واسطے کہ ربِ ذُلْجَلَال کے سوا اگر کوئی بطور فرض خدا ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہر خدا خدا تب ہے کہ جو چاہے وہ کر سکے اگر اپنی مرضی پوری نہ کر سکے تو خدا کس چیز کا ہے تو اللہ چاہتا کہ سورج تلو کروں اگر کوئی دوسرا ہوتا تو وہ کبھی تو اپنی مرضی کردہ کہتا کہ میں غروب رکھوں گا تلو نہیں ہونے دوں گا تو پھر جھگڑا ہو جاتا صاحب چاہتا کہ بارش برسانی ہے کوئی دوسرا ہوتا تو کہتا نہیں آج میں نہیں برسانے دوں گا تو لوکان افیہ ما آلیاتن اللہ اللہ فساداتا رب زلجلال فرماتا ہے اگر میرے سوا اور بھی کوئی اللہ ہوتا تو نہ زمین چل سکتی نہ آسمان چل سکتا یہ پوری کائنات کا نظام جو مسلسل بغیر کسی رکاوٹ کے چل رہا ہے وقت معجن پر ہر چیز جا رہی ہے آ رہی ہے پابندی کر رہی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے اور وہ اللہ بہدہولا شریک ہے اس کے ساتھ اور کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے اس واسطے اگر ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے تو پھر وہ بڑا لمبا چوڑا مسئلہ ہے ہم جتنے ہیں کائنات میں ہم ممکن ہیں ممکن وہ ہوتا ہے کہ جس میں ادم بھی ہے وجود بھی ہے کبھی ایک وقت تھا ہم مادوم تھے اب ہم موجود ہیں پھر ہم مادوم ہو جائیں گے ہمارا جو وجود آیا تو کیسے آیا کیا ہمیں کسی اور ممکن نے بنایا ہے نہیں اور ممکن نے اگر بنایا تو ہم پوچھیں گے اسے کسی نے بنایا اور اگر اسے بھی کسی ممکن نے بنایا ہے تو پھر ہم پوچھیں گے اس تیسرے ممکن کیوں کسی نے بنایا ہے بلاخر ماننا پڑے گا کہ بنانے والی ذات ممکن نہیں وہ واجب ہے کہ جس پر کبھی ادم نہیں آتا جس پر کبھی زوال نہیں آتا تو اس واسطے باجب الوجود کا جو ایک حقیقت اور عقیدہ ہے وہ ہم ذرے ذرے سے اس کو بیان کر سکتے ہیں اس وقت جو تفکر کائنات سے اخذ کرنا مقصود ہے اس کی روشنی میں میں صرف آئیمہ عربہ کے اقوال آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کیا حسین استدلال ہے ان آئیمہ کا توحید باری تعالیٰ کو سمجھانے کے لیے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ رب زلجلال کی توحید کو سمجھیں تو کیسے سمجھیں تو آپ نے فرمایا ورقات الفرساد شاتوت کا پتہ اس میں تدبر کر لو تمہیں توحید سمجھ آ جائے گی انہوں نے پوچھا شاتوت کے پتے سے کیسے سمجھ آ جائے گی تو فرمانے لگے یہ پتہ اس کو بکری بھی کھاتی ہے ہرنی بھی کھاتی ہے لیشم کا کیڑا بھی کھاتا ہے شہد کی مکھی بھی کھاتی ہے اگر کائنات بائی چانس ہوتی تو پھر کیا ہوتا جب پتے ایک طرح کی ہیں تو پروڈکشن بھی ایک طرح کی ہوتی جو پتہ بکری نے کھایا ہرنی نے کھایا یا مکھی نے یا کیرے نے کھایا یعنی کہ پتے جدہ جدہ تھے ان کے خواست جدہ تھے ان کی طبیعت اور مزاج جدہ تھا نہیں پتے سارے ایک طرح کے تھے مگر کہیں سے نرم ریشم برامد کہیں سے بیٹا شہد برامد کہیں سے کستوری کی خوشبو برامد اور کہیں سے مہنگنی ایک ادنا چیز نکلی تو رب زلجلال کی قدرت امام شافیق کہنے لگے سمجھا گئی کہ جو ایک ہی چیز سے اتنی جدہ ممتار چیزیں بنائے اسے رب کائنات کہا جاتا ہے اگر بائی چانس بڑھتا ہوتا بڑھ راست ایسا ہوتا ہوتا تو پھر ایک ریزلٹ ہونا چاہیے تھا یہ ہر جگہ مہنگنی ہوتی یہ ہر جگہ کستوری ہوتی یہ ہر جگہ شہد یہ ہر جگہ ریشم یہ جو جدہ جدہ ریزلٹ ہے تو پھر کائنات بائی چانس نہیں ہے خود بخود نہیں ہے اسکمتیں ہیں اور وہ حکیم ذات ہے جس کی وجہ سے ایک ہی چیز کو مختلف روپ عطا کر دیئے گئے ہیں حضرت امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تو فرمانے لگے ایک بند قلعہ ہے توحید اس سے سمجھ لو اس کے باہر چاندی لگی ہوئی ہے اندر سوننا ہے اور وہ قلعہ ہوا بند ہے ہوا اس میں داخل نہیں ہو سکتی لیکن جب اس قلعہ کی دیواریں ٹوٹتی ہیں تو اندر سے ایک جاندار برامد ہوتا ہے جو دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے بولتا بھی ہے فرمانے لگے اس ہوا بند کمرے میں ہوا بند قلعہ میں ائر پروف قلعہ میں جس نے زی روح کو جان دے کے باقی رکھا ہے اسے رب کائنات کہا جاتا ہے پوچھا گیا وہ کیسے فرمانے لگے مرگی کا انڈا بہر چاندی ہے اندر زردی سونا ہے اور ہوا بند ہے بہر سے ہوا اندر جنہی جاتی لیکن بکت موجین پر جب وہ انڈا ٹوٹتا ہے تو چوزہ بولتا بہر آ جاتا ہے زندہ ہے اور ہواس بھی ہیں تو امام شافی کہنے لگے دور جا کے تم کیا سمجھوگے یہی سے سمجھ لو جو اتنی قدرتوں والا ہو اسے رب کائنات کہا جاتا ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیسے سمجھیں تو فرمانے لگے تمہارے موہ میں جو زبان ہے اسی سے سمجھو یہ توحید کیا ہے پوچھا گیا تفصیل فرمانے لگے یہ جو زبان اس کی ساخت اور بناوٹ کے لحاظ سے سارے لوگوں کی زبانیں ایک طرح کی ہیں یہ نہیں ہے کہ جو پنجابی ہو اس کی زبان اور ہو اور جو عربی ہو اس کی زبان اور ساخت کی ہو اور جو امریکی ہو اس کی زبان اور ساخت کی ہو نہیں زبانیں سب کی ایک طرح کی ہیں امام مالک کہنے لگے جب زبانوں کی بناوٹ ایک ہے تو پھر زبانوں کی بولی ایک ہونی چاہیے زبانوں سے جو کچھ نکلتا ہے وہ ایک طرح کا ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے اگر کوئی کندھار میں پیدا ہو تو پشتو بولتا ہے اسفہان میں پیدا ہو تو فارسی بولتا ہے اگر گوجرہ والا میں پیدا ہو تو پنجابی اپنی ماں کی گود میں پنجابی سے بات شروع کرتا ہے اور اگر ماہ مدینہ کے دیس مدینہ شریح میں پیدا ہو تو بولتے ہی فسی عربی بولنا شروع کر دیتا ہے اور اگر وہ امریکہ میں پیدا ہو تو بولت وقت وہاں کی زبان بولنا شروع کر دیتا ہے امام مالک کہنے لگے اگر کائنات چانس ہوتی تو پھر ایک طرح کی زبان سے بولی ایک ہونی چاہیے تھی جو ایک زبان کو ہزاروں بولیاں دے اسے رب کائنات کہا جاتا ہے زبان ایک ہے اس سے نکلنے والی جو لینگوئیز ہیں وہ جدہ جدہ ہیں اور پھر فرق کتنا ہے کہ کہیں ایسی ہی زبان سے کوئی بولے تو اتنا میٹھا کہ اس پر جو ہے وہ شبنمی انداز اور اس پر کوئل کا ترنم بھی نسار ہو جائے کہیں بولے تو اتنا خردرہ کہ سننے والوں کے کان تنگ آ جائے کہیں بولے تو شیروں جیسی گرج اس میں موجود ہو اور کہیں بولے تو شبنمی دہجے کی نرمی اس میں موجود ہو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی طرح کی زبان کو جو مختلف روپ دیئے ہیں یہ خود زبان بول رہی ہے کہ مجھے عام کسی نے پیدا نہیں کیا مجھے رب العالمین احکم الحاکمی نے بنا ہے امام العائمہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے اسی موضوع پر جب دہریے بات کرنے کے لئے آگئے تو میرے امام بغداد شریف میں دجلہ کے ایک طرف کو رسافہ کہا جاتا ہے دوسرے جانب کو کرک کہا جاتا ہے تو وہ جس وقت آپ سے بات کرنے آئے فرما مجھ سے تم مناظرہ چاہتے ہو لیکن مجھے اس بات کا جواب دو ایک شخص آج جانبے کرک سے رسافہ آنا چاہتا تھا دلیا پہ پل نہیں تھا اور کشتی سے اس نے گزرنا تھا درخت گیرا پر اس کے پھٹے اور تختے بن گئے وہ جڑ گئے کشتی بن گئی کشتی تیرنے لگی اور وہ اس پہ بیٹھا ملہ موجود نہیں تھا اور ہوا مخالف سمت کی تھی کیا تمہارا تمہارا ذہن مانتا ہے اور تمہاری اکل یہ کہتی ہے کہ بغیر ملہ کے خود بخود کشتی چلتی چلتی اس بندے کو سہل مراد پر لے جائے ایسا ہو سکتا ہے تو کہنے لگے نہیں امام آپ ہر بات بڑی معقول کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر ملہ کے کشتی جو ہے ہواوں کو اور سمندر کے طفانوں کو اور دریا کی موجود کو چھیرتے ہوئے بندے کو سہل پر لے جائے تو میرے امام نے کہا پھر مناظرہ مجھ سے کس بات کہے جھگڑا کس بات کہے اگر ملہ کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی تو خدا کے بغیر ہستی بھی نہیں چل سکتی یہ انداز ہے ان اسلاف کا اور یہ تدبر کائنات کا انداز ہے جس وقت انسان تدبر کرتا ہے ہر طرف سے اس کو یہ سوق ملتا ہے کہ رب زلجلال ہے پہدہولا شریک ہے اور سبق یہ ہے کہ پھر اس کی قدرتوں کو مانتے ہوئے سمجھتے ہوئے اور جانتے ہوئے ادھر متوجہ ہونا چاہیے رات کے بعد دن جب آئے تو وہ دن مفت میں دیتا ہے ہم ساری زمین خرچ کر کے اگر رات کے بعد دن لانا چاہے تو نہیں لانا سکتے تو اللہ فرماتا جب مفت ملی ہے تو سجدہ کرو اس سے پہلے کہ رات کے بعد دن ہے دن کے بعد رات ہے نیا اینا تو نیا سجدہ ہونا چاہیے تو یہ تفکر کا نتیجہ اطاعت ہے کہ بندہ اپنے رب کے دربار میں سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنی آج اجری کو پیش کرے انکساری کو پیش کرے سرکش اور باغی نہ بنے یہ قرآن اور تفکر کائنات کے موضوع کی سمری کا ایک حصہ تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلال ہمیں اس کی حقیقی مقصد کو پانے کی توفیق اطاعتا فرمائے